جشن میں تمہارا سواقت ہے 9 اکٹوبر کے اوٹھٹھیٹیைسز پہلا رلیز ہے کھیل کھیل میں اس فلم کا اوٹھٹھیٹی پریمیئر ہونے جا رہا ہے اس فلم کو 9 اکٹوبر سے نیٹ فلکس کے پلیٹ فارم پر رلیز کر دیا جائے گا اگلا رلیز ہے یہ ایک سیگریٹ آف دا ریور جو ایک نیٹ فلکس سپینش سریز ہے اور اس سریز کو 9 اکٹوبر سے نیٹ فلکس پر انگلیڈش اور سپینش لینگویج میں رلیز کر دیا جائے گا اب دوستو بات کریں دس اکٹوبر کے اوٹیٹی ریلیزز کی تو پہلا ریلیز ہے سیٹا ڈیل ڈینیا دوستو اس کا اب ایک نیا سیزن آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایمازون پرائیم ویڈیو پر اور یہ ایک سپائی ایکشن تریلر سریز ہے اب اس سریز کے سارے اپیسوڈ کو دس اکٹوبر سے ہندی لینگ بیج میں ریلیز کر دیا جائے گا ایمازون پرائیم ویڈیو پر اسی کے ساتھ دوستو روج روجی تے کلاب جو کہ ایک پنجابی فلم ہے یہ فلم بھی اپنا اوٹیٹی پریمیر کرنے جاری اس فلم کو دس اکٹوبر سے چوپال ٹی وی کے پلیٹ فارم پر لیز کر دیا جائے گا اسی کے ساتھ دوستو ویدہ فلم کی بھی اوٹیٹی ریلیز جیٹ کنفرم ہو چکی ہے یہ فلم بھی دس اکٹوبر کو جی فائب کے پلیٹ فارم پر دیکھنے کو مل جائے گی اگلا ریلیز ہے جندگی نامہ جو کہ ایک ہندی ڈراما سیریز ہے جس میں چھے ڈیفرنٹ کہانیاں دکھائی جائیں گی اور یہ سب کہانیاں ایک دوسرے سے لنک ہوں گی اس سیریز کو دس اکٹوبر سے سونی لیو پر ہندی لینگویج میں ریلیز کر دیا جائے گا اگلا ریلیز ہے ٹوم ریڈر دا لیجنٹ آف لارا کرافٹ جو کہ ایک نیٹ فلکس اوریجنل ایکشن اینیمیٹڈ ایڈوینچر سیریز ہے اس سیریز کو دس اکٹوبر سے ہندی اور انگلیش لینگویج میں ریلیز کر دیا جائے گا نیٹ فلکس پر اسی کے ساتھ دوستو تتاوہ جو کہ ایک تیلگو فلم ہے اور اس فلم کو ڈائریکٹ ای ٹی بی ون پر لیز کیا جا رہا ہے دس اکٹوبر سے صرف تیلگو لینگویج میں اسی کے ساتھ دوستو گورے پورنم جو کہ ایک تیلگو فلم ہے اس فلم کا بھی اوٹی ٹی ریلیز ہونے جا رہا ہے یہ فلم دس اکٹوبر سے آہا تیلگو کے پلیٹ فارم پر لیز کر دی جائے گی صرف تیلگو لینگویج میں اگلا ریلیز ہے لیو اس بلائنڈ ہی بھی جو کہ ایک عربک ریالٹی شو ہے اس شو کو دس اکٹوبر سے نیٹ فلکس پر لیز کر دیا جائے گا انگلیش اور عربک لینگویج اب دوستو بات کریں گیارہ اکٹوبر کے اوٹی ٹی ریلیزز کی تو پہلا بڑا ریلیز ہے سر فیرا فلم کا فائنلی کافی لمبا انتجار کرنے کے بعد یہ فلم اب اوٹی ٹی پریمیر کرنے جاری ہے اس فلم کو گیارہ اکٹوبر کو ڈیزنی پلس ہاٹ اسٹار پر لیز کر دیا جائے گا اگلا ریلیز ہے گٹرگو کا سیزن ٹو کا دوستو گٹرگو کا سیزن ٹو اب گیارہ اکٹوبر سے ایماجون مینی پر دیکھنے کو مل جائے گا ہندی لینگویج میں اگلا لینج ہے اسٹری ٹو فلم کا دوستو اب یہ فلم گیارہ اکٹوبر سے بینا کسی رینٹ کے آپ دیکھ سکتے ہیں ایماجون پرائیم ویڈیو پر اس کے لیے اب رینٹ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی گیارہ اکٹوبر سے اسی کے ساتھ ساتھ دوستو پوستی جو کہ ایک پنجابی فلم ہے یہ فلم بھی اپنا اوٹی ٹی پریمیر کرنے جاری ہے اور اس فلم کو گیارہ اکٹوبر سے کیبل ون اوٹی ٹی پلیٹ فارم پر لیز کر دیا جائے گا اگلی فلم ہے وجہی جو کہ ایک ساؤتھ انڈین فلم ہے اور یہ فلم اپنا اوٹی ٹی پریمیر کرنے جاری ہے اس فلم کو گیارہ اکٹوبر سے ڈیزنی پلس ہاتھ اسٹار پر لیز کر دیا جائے گا صرف ساؤتھ انڈین لینگویج میں اگلا رلیج ہے رات جوان ہے جو کہ ایک ہندی لینگویج کمیڈی ڈراما سیریز ہے اس سیریز کو گیارہ اکٹوبر سے سونی لپ پر ہندی اور انگلیش لینگویج میں رلیز کر دیا جائے گا اگلا رلیج ہے شاباری جو کہ یہ ایک تیلگو فلم ہے اور یہ ایک تھریلر مشٹری ڈراما فلم ہے اور یہ فلم اپنا اوٹی ٹی پریمیر کرنے جاری ہے اس فلم کو گیارہ اکٹوبر سے سن نیکسٹ کے اوٹی ٹی پلیٹ فارم پر صرف تیلگو لینگویج میں رلیز کر دیا جائے گا اگلا لیج ہے تی کپ جو کہ ایک انگلیش مشٹری تریلر فلم ہے اور یہ فلم جیو سنما پر گیارہ اکٹوبر سے ہندی اور انگلیش لینگویج میں ریلیز کر دی جائے گی اگلا لیج ہے دا لاشٹ آف دا سی وومن جو کی کورین ڈاکومنٹری فلم ہے اس فلم کو گیارہ اکٹوبر سے ایپل ٹی وی پر صرف انگلیش اور کورین لینگویج میں ریلیز کر دیا جائے گا اگلا لیج ہے لاندھار جو کہ ایک تمیل فلم ہے اور یہ فلم OTT ریلیز کرنے جاری ہے اس فلم کو 11 اکٹوبر سے آہا ویڈیو کے پلیٹ فارم پر صرف تمہیں لینگویج میں ریلیز کر دیا جائے گا اور یہ 2023 کا ایک ایک ایکشن تریلر ریلیز ہے اگلا ریلیز جادہ کونسٹینٹ جو کہ ایک فرانچ فلم ہے اور یہ فلم 11 اکٹوبر سے بکمائی سٹریم پر رینٹل بیسز پر ریلیز کر دی جائے گی فرانچ اور انگلیش لینگویج میں اگلا ریلیز ہے اپرائزنگ جو کہ ایک نیٹفلکس اوریجنل کوریان تریلر فلم ہے اور یہ فلم 11 اکٹوبر سے نیٹفلکس پر انگلیش اور کوریان لینگویج میں ریلیز کر دی جائے گی اگلا ریلیز ہے ڈکلیمر جو کہ ایک میشٹری ڈراما فلم ہے اور یہ فلم 11 اکٹوبر سے اپل ٹی وی پلس پر انگلیش لینگویج میں ریلیز کر دی جائے گی اگلا لیز ہے In Her Place جو کہ Crime Mystery Spanish Film ہے اور یہ فلم نیٹ فلکس پر 11 اکٹوبر سے ہندی اور اسپانیش لینگویج میں ریلیز کر دی جائے گی اگلا لیز ہے جائے مہندرن جو کہ ایک ملیالم ڈراما سیریز ہے اور یہ سیریز 11 اکٹوبر سے سونی لیپ پر صرف ساؤتھ ہندین لینگویج میں ریلیز کر دی جائے گی ہندی کے بھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں آئی ہے اگلا لیز ہے Lonely Planet جو کہ ایک انگلیش رومانٹک ڈراما فلم ہے اور یہ فلم 11 اکٹوبر سے نیٹ فلکس پر ہندی اور انگلیش لینگویج میں ریلیز کر دی جائے گی اگلا لیز ہے Gang of Godawri دوستو اس فلم کا ہندی پریمیر ہونے جا رہا ہے یہ فلم 13 اکٹوبر سے Colors in Blacks ٹی وی چینل پر شام کے آٹھ بجے سے ریلیز کر دی جائے گی ہندی لینگویج میں اگلا لیز ہے دمن فلم کا دوستو یہ فلم 15 اکٹوبر سے آو نیکسٹ جو کہ ایک اوڑیا پلیٹ فارم ہے اس پر ریلیز کر دی جائے گی صرف اوڑیا لینگویج میں اب دوستو بات کریں سبتے کہ تھیٹر ریلیز کی تو پہلی فلم ہے وٹائین جسے 10 اکٹوبر کو پین انڈیا ریلیز کیا جائے گا سیکنڈ فلم ہے موٹین جسے 11 اکٹوبر کو پین انڈیا ریلیز کیا جائے گا تھرڈ فلم ہے جگرہ جسے 11 اکٹوبر کو تھیٹر میں ہندی لینگویج میں ریلیز کیا جائے گا فورتھ فلم ہے کی ویڈیا کا وہ والا ویڈیو جسے گیار اکٹوبر کو ہندی لینگویج میں تھیئٹر میں رلیز کیا جائے گا مطراندھ چلے اٹرکنی جو کے ایک پنجابی فلم ہے جسے گیار اکٹوبر کو تھیئٹر میں رلیز کیا جائے گا سکس فلم ہے اکشن تریلر فلم ہے اسے بھی گیار اکٹوبر کو ساؤٹ ہیں لینگویج میں رلیز کیا جائے گا تو دوستو یہ تھی اس ہفتے کے اوٹیٹی اور تھییٹر لیس کی کمپلیٹ لسٹ آپ کو ان میں سے کن کا انتجارہ ہمیں کمنٹ باکس میں جب رو بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو کریے لائک جیسے جیسے شیئر چینل پر پہلی بار آئے اور جلدی اس چینل کو کرلو سبسکرائب چلیے دوستو ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیر تینکیو فور واشنگ